بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی مزیددار قسم کی گارلک چیز بریڈ ہے بچوں کو تو خاص طور پر بہت پسند آئے گی اور آپ کو باہر سے مگوانی کی ضرورت ہی نہیں ہے گھر میں بنا کے بچوں کو دیں خود بھی انجوائے کریں گرما گرم لیکن اس کے لئے آپ کو دیکھنی پڑے گی میری پوری ویڈیو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ مزید ویڈیو میں میری دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پہ آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ساری ریسپی سے آپ تک سب سے پہلے پہنچیں چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم بیٹ کا ڈو بنائیں گے میں نے 1.5 cup یا 250 g میں نے میدہ لیا ہے اس میں میں ایک انڈر ڈالوں گی ہلکا سا گرم دودھ میں نے ڈالنا ہے چینی ڈالوں گی ایک ٹو ٹی بل سپون نمک ہاف ٹی سپون ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی اب میں نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ تھوڑا سٹکی ڈو ہے تو آپ اسپیشل ایسے کریں گے تو زیادہ ایزی ہو جائے گا یا کسی جمچے سے کر لیں جب یہ ساری چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کا ڈو تیار کریں گے اب اس سٹیج پہ میں نے تھوڑا سا اس میں خوشک میدہ ڈالے جانا ہے تقریباً چار ٹی بل سپون کے قریب لگے گا ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اسی طرح ون بائی برن ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد میدہ اس میں ڈالیں گے تقریباً فور ٹی بل سپون اس میں مزید اڑ جائے گا جب سارا میدہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کا ڈو بنانا ہے اسی طرح آپ میدہ ڈالتے جائیں اس کو مکس کرتے جائیں اسی طرح اس کی سٹکنیس ختم ہو جائے گی اب میں نے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس سٹیج پہ میں ہاتھوں پہ تھوڑا آئل گھی لگا کے اس کو اچھی طرح سے گون کے اس کا ایک اچھا سا نرم سا ڈو بنا لوں گی میں نے ڈو بنا لیا ہے اس سٹیج پہ میں نے ہاتھوں میں گھی لگا کے اس کا نرم سا ڈو بنایا ہے اب میں اس کو تقریباً ایک سے دیر گھنڈے کے لئے گرم جگہ پہ رکھ دوں گی کور کر کے جب تک یہ رائز ہوتا ہے ہم اپنی جو بٹر کی سیزننگ ہے وہ تیار کریں گے انسولڈڈ سوفٹ بٹر لیا ہے میں نے اس کو باہر نکال کے رکھ دیا تھا فریج سے میں نے تکیباً ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے گارلک پاورڈر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس گارلک پاورڈر نہیں ہے آپ گارلک پیسٹ ڈال لیں آل پرپس سیزننگ میں ڈالوں گی اب مجھے یہ نہیں معلوم پاکستان میں یہ ملتی ہے کہ نہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ہرہ دھنیا ڈال لیں اب ان کو میں نے اچھیا مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیا ہے اس کے لئے ہمیں ایک انڈا چاہیے ہوگا پھٹاوا اور ہماری بٹر سیزننگ بھی ریڈی ہے تقریباً ایک سے ڈیرے گھنڈے بار ڈو بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ نہیں پھولے گا لیکن یہ ہے کہ اپنے سائے سے تھوڑا ڈبل ہو جائے گا اب میں اس کو ہلکا سا نیٹ کروں گی نیڈنگ کے بعد میں نے اس کو رول کرنا ہے تھوڑا ایسا ڈرائی فلار میں نے اس سرفیس پہ ڈالا ہے اور اب میں اس کو سکوائر شیپ میں ریٹینگل شیپ میں سوری بیل لوں گی اور یہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ورنہ یہ اچھی سے بیگ نہیں ہوگا تقریباً یہ ہاف انچ اس کی جو تھکنیس ہونی چاہیے اگر آپ کو راؤنڈ شیپ پسند ہے آپ راؤنڈ شیپ میں کر لیں بہت زیادہ ریٹینگل شیپ میں ہی اچھی لگتی ہے اس کو ہم شیپ دے لیں گے اس کے بعد میں نے اس کو بیکنگ ٹری میں بیکنگ ٹری کو میں نے گریز کرنا ہے اور اس پہ ٹرانسفر کر دینا ہے اوون میں نے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا ہے فور ہنڈڈ ڈگری فیرنہائٹ پہ اب میں نے اس میں ڈالا ہے یہ جو دو شیٹ میں نے تیار کی ہے آپ اس کی تھکنس دیکھ لیں بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اب اس کے اوپر میں نے لگانے ہیں نشان آپ کے پاس اگر ہاتھ سے تھوڑا سا سیٹل کریں آپ چھوڑی سے چمچے سے کسی سے بھی ہلکے ہلکے نشان ابھی زیادہ ڈیب نشان نہیں لگانے تھوڑے ہلکے سے نشان لگانے ہیں پوری بریٹ پہ چیز کو بھی میں نے لمبی لمبی پتلی بری سٹرائپس میں کاٹ لیا ہے میں چیز یوز کر لی ہوں اب آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے نشان لگانے کے بعد جو بٹر سیزنگ ہم نے یہ ٹاپنگ تھے جو بٹر ٹاپنگ ہے وہ میں اچھی طریقے سے اس کے اوپر میں نے اپلائے کرنی ہے چاروں طرف خوب اچھی طریقے سے جب یہ اچھی طریقے سے میں اپلائے کر دوں گی تو یہ جو کٹ لگی ہیں میں ان کو تھوڑا ڈیپ کروں گی اب میں نے ذرا اس کو ڈیپ کرنا ہے کیونکہ اس کے درمیان ہم نے رکھنی ہے چیز کی سٹرائپس آپ کی مرضی ہے آپ موزریلا چیز لیں آپ کی مرضی ہے آپ چیڈر چیز لیں اندر لگا دوں گی اور جب یہ لگ جائیں گی اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا جو بٹر ہے وہ اپلائے کرنا ہے اور جو میں نے انڈا رکھا ہوا تھا وہ اس کے ایجز پہ میں نے چاروں طرف لگا دینا ہے اس کے بعد چاروں طرف ایجز پہ لگانے کے بعد اب میں نے اس کو بیک کرنا ہے اوون میں 400 ڈگری فیرنہائٹ پہ 20 منٹس کے لیے 20 منٹس ہو گئے ہیں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے ایک بات کا خیال ہے آپ اسے تھرڈ ریک پہ رکھ کے بیک کیجئے گا اب میں اس کو ٹرانسفر کروں گی سرونگ ٹری پہ اور اس کو میں نے اس کے اوپر گرم گرم پہ ہی بٹر جو بچاوا تھا میں نے وہ لگانا ہے بلیک پیپر اور گارلک پہ گارلک پاورڈر ساری وہ میں نے سپرنکل کر دینا ہے اور اس کو میں گرم گرم کو ہی کٹ لوں گی اور سرف کروں گی بہت ہی گھر میں بہت انجائے کریں گے اور بچوں کو تو بہت پسند آئے گی اور اسے گرم گرم ہی سرف کیجئے گا look at the texture بہت سوفٹ اور بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں